اب ہم جو پرسنگ چلا ہے کہ یہ آتما پرماتما کو یوگوں سے کھوڑ رہی ہے اور ہم پچھلے اتیاز دیکھتے ہیں اپنے رسی مہرسیوں کے انہوں نے ہزاروں ہزاروں ورس تپسچائیں کی سادنائیں کی انوشتھان کیے کہ بھگوان ملے کلان ہو لیکن یدی ان کا مارک ٹھیک ہوتا تو وہی مارک وہ ہمیں بتایا کرتے تھے تو ہم سب ہی چلے جاتے اور پرچوی کھالی ہو جاتی ہے اب یہاں سن کا ایک اور اتپن ہوتی ہے کئی بھگزن سردھالو کہتے ہیں کہ یدی پرچوی کھالی ہو جائے گی تو یہاں کون رہے گا تو یہ بالک سوچ ہوتی ہے ایک بلکل ابہود بچہ یہ باتیں کر سکتا ہے اس کو کچھ بھی گیان نہیں اب یہ کوئی سکھ کا ستھان تھوڑا ہی ہے ہر چیز کا ابھاؤ یہاں پر اور سارا جیون ہم اپنے اس پیٹ پوشن پر ہی لگا دیتے ہیں اور بیچ میں ہی مرتو ہو جاتی ہے اتنا گندہ ستھان یہاں رہنے کیچہ ہماری کیوں بن رہی ہے کیونکہ ہمیں اس انہیں سکھ میں لوگ کا گیان نہیں اور وہاں جانے کا کوئی سمادھان نہیں اب جیسے چندرمہ کھالی پڑیا ہے اوپر کے گرہ یہ سبھی کھالی پڑے ہیں تو ایک پتھر یہ بھی پڑا رہتا رہے گا ہم نہ کونسا ٹھیکہ لے رکھا یہیں پر گرمی اور سردی اور بھوک پیاس کینسر سے پیڈی تو کم مرنے اور جینے کی یہ تو ہماری مضبوری ہے جب ہم ایسے ستھان پر چلے جائیں گے جہاں ہمیں سریر اتنا اچھا ملے گا جس میں کوئی روگ نہیں نرآمے ملے گا نرآمے آمے مانے روگ ہوتا ہے نرآمے مانے نروگ سریر ملے گا اور ایسا ہی وہاں دنیا ہوگی آپ کی ایسے آپ کا پریوار ہوگا جو کبھی مرتو کو پرابت نہیں ہوگا اور وہاں ایک ایسا سسٹا چار ہوگا یہاں تا کد بہو ساس نے گڑنلا گری ہے یا ساس بہو اسے کے سر ہو رہی ہے روز کوئی نہ کوئی پنگا جین بنا رہتا جین کے ہم ڈھیٹ ہو کر جی رہے ہیں کوئی وکلپ دکھائی نہیں دے رہا تو ہم ایسے ستھان پر چلے جائیں گے جہاں کوئی دکھ نہیں کوئی ورد وستہ نہیں اب کون ورد ہونا چاہتا ہے کون روگی ہونا چاہتا ہے اور سب ہی ہو رہے ہیں کون مرنا چاہتا ہے اور سب ہی مر رہے ہیں تو ایسے گندے لوگ میں اور پھر کوئی یہ کہے کہ یہ کھلی ہو جاگا یہ تو جتنا سیگر کھلی ہو اتنا اچھا یہ رہنے کا ستھان ہے کئی پھلڑا رہی ہے مرگے دنیا کئی پر بھوکم پا گیا ہے کئی پر ویسے سوکھا گرشت کوئی روگ سے مر رہا ہے کوئی کسی طرح کر آ رہا ہے تو یہ تو ایک بوچڑ کھانا ہے یہ پرچھوی لوگ اور یہ سورگ لوگ ہی آنکے یہ کوئی ستھان ٹھیک نہیں ہے تو پرماتما کی خوج میں ہم یوگوں سے لگے ہوئے ہیں اور یدھی ان رسی مہرسیوں کا مرگ صحیح ہوتا تو ہم چلے جاتے وہاں پر ہم اس انسار میں نہیں رہتے ہیں اس کا کارن یہی رہا کہ ہمارے صدگرنتوں کا بھی گیان ہمارے دھرم گروہوں کو نہیں تھا ورطمان کے اندر تو بالکل ہی بھی جلی گرگی ہے اور ویشیس کر اس ہندو دھرم میں تو کمال لے کر دیا جتنا بگتی کا اس داتم مارگ میں جو گوٹالہ دیکھا ہے اس ہندو دھرم کے اندر اور انہیں دھرموں میں نہیں دیکھنے کو ملتا انہیں دھرموں کے دھرمی جیسے کوئی قرآن صریف کا ماننے والا ہے کم سے کم قرآن صریف کو آدھار تو مان رہا ہے اور اس کے انصار دی صاحب ان کی پرمپرہ وہ ایک ہی طرح کی بھگتی کرے اسی پر کاریسائی دھرم میں دیکھ لے مسلمان شکھ دھرم میں دیکھ لو اور ہندو دھرم میں دیکھ لے جتنے گروہوں نے اتنی ہی پوزہ جتنے گیان ہے اتنے ہی دیوتا کوئی کچھ پودرہ ہے کوئی کچھ پودرہ ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے جبکہ ہمارے صدگرنت ہیں ان کو دیکھیں ہم جانک گئے تو ہمارے دھرم گروہوں کو ہمارے دھرم گرنتوں کا بھی گیان نہیں تھا اس کارن سے ہمارے ان انمول رتن جو انمول خزانہ ہمارا ہماری گھر میں چھپا پڑا تھا یہ ہمارے دھرم گروہ اس کو ہمارے سامنے رکھ نہیں سکے جس کارن سے ہم گریب سے گریب ہوتے چلے گئے ہم ادھاتمک گریب ہو گئے نردن ہو گئے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر سب جگ نردنا اور دھن وانتا نا کوئے دھن وانتا سو جانی ہے جس پہ رام نام دھن ہوئے تو ہمارے پاس رام نام دھن نہیں رہا جس کارن سے ہم بکھاری بن گئے تو پنیاتموں اب ہم نے پھر دھن رام نام کے دھن کو پنے سنگریت کرنا ہے ساشتر انوپول سادنا کر کے موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی